سابق پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ برس پڑے ہیں فخر زمان ایک اور فیلئر اور انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے اب پاکستانی ٹیم کو جان چھوڑ دو پاکستانی ٹیم اب اس سے زیادہ تمہارا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی ہاتھ جوڑے ہیں ان کے آگے کہ خود جان چھوڑ دو بابر آزم اور فخر زمان کا جو رومانس ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا یعنی ان کی جو لف افیر ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا بابر ان کو باہر نہیں نکلتے اور فخر جان چھوڑتے نہیں ہیں یعنی پندرہ بیس میچز ہو چکے ہیں مجال ہے جو ایک ففٹی انہوں نے بنائی ہو یعنی اگر آپ کسی گلی کا بچہ یا کلب کا کھلاڑی بھی لے جائیں گے اور اس کو پندرہ بیس چانسز دے جائیں گے تو وہ ایک ففٹی لازمی سکور کر جائے گا یعنی پندرہ بیس میچز کے اندر تو بالروں کو اگر اوپنر بھیج دیا جائے تو وہ بھی ففٹی کر جائیں گے یہاں پہ ایک فخر زمان ہے یہ نہیں کہ کوئی انلکی رہ رہے ہیں بلکہ سیدھی بالیں آ رہی ہیں اور وہ وکٹوں میں مار رہے ہیں اور مجال ان کو کی سمجھ آ رہی ہو دیکھئے ایک پلیئر پہ ہمارا پنتالیس سے پچاس لاکھ روپیہ ایک کٹگری کے پلیئر کو دیا جاتا ہے قوم کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے کھانے کے لیے راشن نہیں ہے بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہے لوگوں کو بچوں کو سکول بھیجنے کے پیسے نہیں ہے یہاں پہ لوگ بھوک سے مار رہے ہیں فاقہ بداشت کر رہے ہیں یہ نہیں لوگوں کی یہ حالات ہیں کہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک کھلاڑی کو پنتالیس پچاس لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں میچ کا دس پندرہ لاکھ لاکھ اس کے علاوہ فائف سٹار سیون سٹار ہوتل لکھ سے اندر یہ سٹیک کرتے ہیں ایک لاکھ منیم ا ایک پلیئر پہ ایک نائٹ کا ایک دن کا لگتا ہے یہاں پہ چوبیس گھنٹوں کا سو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے ان پلیئرز پہ کتنا قوم کا پیسہ زائیں ہو رہا ہے اگر انہوں نے اس طرح پرفارم کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں کسی گلی محلے میں کھلا لیا جائے بہتر ہے یہ نہیں اگر آپ موبائل پہ لگ رہیں گے سوشل میڈیا استعمال کرتے رہیں گے آپ گراؤنڈ کے اندر پریکٹس کم کریں گے اور موبائل پہ زیاد زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ گپے ماریں گے تو پھر اس طرح کا تو ہوگا آپ کو ایک زمانہ تھا کہ یونس خان بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے ٹریننگ کیا کرتے تھے آج کل کیے پلیئرز ایک گھنٹہ ادھا گھنٹہ پریکٹس کر لیں تو تھک جاتے ہیں یونس خان کو انہوں نے اس وجہ سے نکال دیا تھا کہ وہ ان سے ٹریننگ زیادہ کرواتا تھا وہ بیٹنگ ٹریننگ کرواتا تھا دو دو گھنٹے یہ تھک جاتے تھے بیچارے